ہی واتس اپ گائز کیسے ہو آپ سب لوگ میں بہت بڑے امید کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے اور گائز میں لے کر آ چکا ہوں آپ سب کے لیے ایک زبردست ریم چیلنج اور آج کا ریم چیلنج کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ میں ہے کلر فول لیٹل سنگم تو گائز میں فٹا فٹ سے سب سے انٹریڈیوز کرا دیتا ہوں تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہے یلو لیٹل سنگم اینڈ پنگ لیٹل سنگم تو گائز دیکھو دونوں کیا مست لگ رہے ہیں اور گائز دیکھو یہاں پر گرین لیٹل سنگم نورمل لیٹل سنگم بلو لیٹل سنگم ریڈ لیٹل سنگم اینڈ بلیک لیٹل سنگم اور گائز دیکھو یہاں پر مرسیڈیز کی کار جو کہ کافی زیادہ مست لگ رہی ہے اور بھائی دیکھو یار گول� گولڈن کلر ہے کیا مست لگ رہی ہے مرزیڈیس کی کار دیکھو کتنی ساری کاریں ملنے والی جیتنے والے کو اور گئیس کاروں کے ساتھ ملنے والا ہے دیکھو یہاں پر گولڈن کلر کا ایرو پلین جو کہ کافی زیادہ مست لگ رہا ہے اور اس کا گولڈن کلر تو یار کیا ہی بتاؤں آپ کو کتنا مست لگ رہا ہے دیکھو اب میں آپ کو بائکیں دکھا دیتا ہوں جس بائک سے آج یہ ریم چلنج کرنے والے ہیں تو دیکھو کیا مست مست بائک ہیں جن سے آج یہ ریم چلنج کرنے والے ہیں اور دیکھو ہمارے پاس سبھی کلر کی بائک ہے جس بھی بائک سے چاہے اس بائک سے کوئی بھی ریم چلنج کر سکتا ہے اور گائیس دیکھو یہاں پر کتنا خدرناک ریم اور یہاں پر دیکھو بول گو پر کتنے سارے ہلکیں ان سب کو مارتے ہوئے جانا ہوگا اور جیسے ہم یہاں سے جمپ لیتے تو یہاں پر پنک ہلک آجاتے ہیں ان سب کو مارتے ہوئے جانا ہوگا اور جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو پھر سے تین ہلک آجاتے ہیں ان سب کو بھی ہمیں مارتے ہوئے جانا ہوگا اور گائیس جیسے ہم آگے جائیں گے تو یہاں پر دیکھو برگر کے پیچھے اس کارپ لینٹ والے ہلک کھڑے ہوئے ملیں گے ان سب کو ہمیں مارتے ہوئے جانا ہوگا اور یہاں سے لینے ہوگی ہمیں جمپ تو یہاں پر ملیں گے ہمیں کافی سارے بوم ان سب بوم کو بلاسٹ کر کے جانا ہوگا تو یہاں پر دیکھو ایک لائن میں کتنے سارے گرین پا آ جاتے ہیں اور تین حلک ان سب کو بھی ہمیں مارنا ہوگا اور تین حلک یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر انہیں بھی مارتے ہوئے جانا ہوگا پھر یہاں پر دیکھو کلر فل کیپٹن امریکہ آ جاتے ہیں ان سب بھی کو ہمیں نیچے گراتے ہوئے جانا ہوگا اور دیکھو گائز یہاں سے ریم کتنا زیادہ خدرناک ہے یہاں پر عجیب ہو گریب سے دیکھو سینگ والے ہلکے کوئی ریڈ ہلکے کتنے خدرناک خدرناک ہلکے او بھائی یہاں پر تو ایلین والا ہلک بھی ہے بھائی ان سب کو مارتے ہوئے جانا ہوگا اور یہ سب ہی کے سب ہمارا راستہ رو گئیں گے آگے جانے سے تو بھائی ریم تو یار کافی زیادہ مزے دار ہونے والا ہے تو چلو گائز دیکھیں گے کہ اب ہمارا سب سے پہلے وینر کون بن پائے گا کیا کوئی اس ریم چیلنج کو جیت پائے گا یا پھر نہیں دیکھو گائز یہاں پر دیکھو تین سار والا ہلک جو کہ بوڑی بنا رہا ہے بھائی اس سے دیکھ کے تو میرے کو بھی ڈر لگنے لگا ہے چلو کوئی نہیں گائز دیکھو یہاں پر کتنے سارے ہیں یہ اور گائز دیکھو یہاں پر یار انہیں ہلکیں تو سر ہی نہیں ہیں بیڈاؤڈ ایڈیڈ ہلک بھائی یہ تو کافی زیادہ خدرناک ہونے والا ہے آج کا ریم چلو دیکھتے ہیں آج کے ویننگ پرائز میں کیا ملنے والا ہے او بھائی بھائی دیکھو یہاں پر یار کتنا بڑا ویننگ پرائز ملنے والا ہے بھائی دیکھو ایک پیٹی پیسے کی اور ایک پیٹی سونے کی ملنے والی ہے ساتھ میں ایک کار ملنے والی ہے ایک ایرو پلین ملنے والا ہے چلو تو گائز دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ریم چلنج کرنے کے لئے کون جانے والا ہے سب سے پہلے ریم چلنج کرنے کے لئے جا رہا ہے ییلو لیٹل سنگم اور دیکھتے ہیں کہ ییلو لیٹل سنگم اس ریم چلنج کو کمپلیٹ کر پائے گا یا پھر نہیں اور ییلو لیٹل سنگم نے لیے یہاں پر ریڈ گلر کی بائیک جو کہ کافی زیادہ مست لگ رہی ہے اب بھائی دیکھو یہاں پر کتنے سارے ہلک ہیں اور اپنا ییلو لیٹل سنگم سب کو کیسے گراتا ہوا جا رہا ہے نیچے چلو تو قائز یہاں پر ییلو لیٹل سنگم نے سب کو نیچے گرہ دیا ہے اور یہاں پر آ چکے ہیں تین ہلک اور تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں ان سب ہلکوں کو جلدی سے مارتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ڈانس کر رہا ہے اس کو ہم نے یہاں پر مار دیا ہے اب بچے ہیں صرف دو دو کو بھی ہم فٹ اپٹ سے مار دیتے ہیں ارے 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 یہ تو یار ابھی ہمیں نیچے گرہ دیتا چلو اچھا ہوا ہم بال بال بچ گئے اب یہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے چلو تو قائز یہ تینوں کو تینوں یہاں پر مر چکے ہیں ابھی تین ہلک اور آنے والے ہیں تو ہم جلدی سے ان کو بھی مارتے ہیں تو قائز دیکھو یہ آ چکے ہیں تینوں ہلک تو میں فٹ اپٹ سے اس کو مار دیا ہے اور ان دونوں کو بھی مار دیتا ہوں تو بھائی یہ پیچھے والا تو مر چکا ہے بس یہ بیچ والا رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہم مار کے فٹ اپٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں تو قائز دیکھو یہاں پر مل چکے ہیں ہمیں چار سکار پلنٹ والے ہلک تو ان سب کو ہمیں نیچے گراتے ہوئے جانا ہوگا تو میں ایک کام کرتا ہوں اس کو کیک مار کے نیچے گراتا ہوں تو قائز یہ گیا ایک کیک میں نیچے ابھی تین اور بچے ہیں تو میں فٹ اپٹ سے دوسرے کو بھی نیچے گراتا ہوں تو بھائی اس کے کیک لگی نیری رکو اب یہ بھی گیا نیچے اب بچے ہیں صرف دو ہلک تو میں فٹ اپٹ سے دونوں کو مارتا ہوں تو قائز دیکھو یہ بھی گیا نیچے اس کو ہم ٹھوک کر نیچے گراتے ہیں اب ہمیں یہاں سے لینی ہوگی جمپ تو میں فٹ اپٹ سے یہاں سے ایک جمپ لیتا ہوں تو قائز یہاں پر دیکھو ہم نے کتنی سمودھ طریقے سے جمپ لے لیا ہے اب بچے ہیں یہاں پر کچھ بوم تو میں فٹ اپٹ سے سبھی بوم کو بلاسٹ کر دیتا ہوں تو قائز دیکھو یہ بوم کا آئے بلاسٹ نہیں ہو رہا پتہ نہیں یار کیوں نہیں بلاسٹ ہو رہا تھا چلو کوئی نہیں گائز ابھی بھی دو بوم اور بچے ہیں تو ان کو بھی ہم بلاسٹ کر دیتا ہوں اب ہم جلدی سے آگے کو چلتے ہوں اور اس ریم کو کمپلیٹ کرتے ہیں ارے بھائی ایک اور بوم ہے چلو اس کو بھی بلاسٹ کر دیتا ہوں ارے ایک اور ہے اس کو بھی بلاسٹ کرتے ہیں تو گائز اب سارے بوم ہم نے بلاسٹ کر دیا ہے اور دیکھو یہاں پر کتنے سارے گرین پائے ایک لائن میں تو اب ہم پڑا پڑا اپنی گن کی مدد سے ان سب کو نیچے گرہ دیتے ہیں تو گائز دیکھو اپنی گن کی مدد سے ہم نے سب کو نیچے گرہ دیا ہے ارے نہیں یار ابھی تو کافی سارے بچے ہوئے ہیں ارے یار یہ اتنے سارے بچے ہوئے ہیں تو اور دکھ بھی نہیں رہتے بھائی یہ ایک کے پیچھے کھڑے ہیں چلو کوئی نہیں گائز اب نے یہاں پر ان کو پار تو کر لیا ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں یہ ہلک تو میں اس کو کک مارنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ارے یار اس کے کک نہیں لگ رہی تو میں ایک کام کرتا ہوں اپنی گن سے اس کو نیچے گرہ دیتا ہوں تو گائز دیکھو یہ بھی گیا ہے نیچے ابھی ایک اور ہے اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے نیچے گرہ دیا ہے تو گائز یہاں پر تینوں ہلک کو ہم نے نیچے گرہ دیا ہے ابھی تین ہلک اور بچے ہیں تو میں فٹا فٹ سے ان تینوں کو بھی نیچے گرہ دیتا ہوں تو گائز دیکھو یہ رہے بھی تین ہلک ایک گیا نیچے ابھی دوسرے کو بھی گراتے ہیں تو گائز اب یہ بچہ تیسرا اس کو بھی ہم نے نیچے گرا دیا ہے پر یار یہ ایک واپس سے کھڑا ہو چکا ہے اور ہماری گاڑی بھی گڑ چکی ہے چلو کوئی نہیں گائز پہلے میں اس کو مارتا ہوں یہاں پر سو گائز دیکھو یہ بھی یہاں پر مر چکا ہے اور نیچے بھی گڑ چکا ہے تو دیکھو گائز یہاں پر دیکھو کتنی بارک بارک سی کولڈرنگ کی کہہ نکی ہوئی ہے ہم ان سب کو فوڑتے ہوئے چلتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ہے کیپٹن امریکہ اس کو ہم نے ایک ہاتھ مار کے نیچے گرا دیا ہے اور ہمارا راستہ روکنے کے لئے سامنے رکھے ہوئے ہیں ویڈیو گیم تو ہم نے ان سب کو بھی نیچے گرا دیا ہے اب یہاں پر ہے یلو کیپٹن امریکہ تو اب ہم فٹا فٹ سے اس کو بھی نیچے گرا دیا ہے تو بھائی یار یہ تو راستہ میں گر گیا اور شیٹی آر یہ اب ہم جانے میں دکت دے گا وہ بال بال بچ گئے ہم ورنہ ہم نیچے گر سکتے تھے اب یہاں پر آ چکا ہے گرین کیپٹن امریکہ اس کو بھی ہم نے نیچے گرا دیا ہے اب دیکھو سامنے ویڈیو گیم اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے نیچے گرا دیتے ہیں اب بلیک کیپٹن امریکہ اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے نیچے گراتے ہیں اور بھائی دیکھو یہ بول گئی نیچے اب ہم فڈا فڈ سے چلتے ہیں سلو سلو آرام کے ساتھ کیونکہ یہ راستہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے تو ہمیں کافی سمل کر اپنے گاڑی کو لے کر جانا ہوگا اب آگئے گائز دیکھو اورنج کیپٹن امریکہ تو ہم فڈا فڈ سے اس کو بھی نیچے گرا دیتے ہیں بھائی یہ تو بہت آسانی کے ساتھ نیچے گر گیا چلو اچھا ہے جتنے آسانی کے ساتھ گر گیا ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں پنک کیپٹن امریکہ کو بھی ہم نے نیچے گرا دیا ہے اب یہاں پر ہے سینگ والے ہلک تو میں فڈا فڈ سے سبھی سینگ والے ہلک کو مارتے ہوئے چلتا ہوں اور بھائی یہ بول ہے میرے راستے میں اور دیکھو یہاں پر یہ کتنے خدرناک ریڈ ہلک ہے اور یہاں پر دیکھو ایلین والے ہلک ہے ان سب کو بھی ہم جلدی جلدی سے مارتے ہیں کیونکہ یہ تو عجیب و قریب ہلک ہے یہ میری کئی بینڈ نہ بجھا دے یار آ کر کے تو لو اچھا ہوا یہ گن سے مر رہے ہیں ورنہ یہ تو میری بینڈ بجھا دیتے ہیں اگر ان کو اوپر گن کا اثر نہیں ہوتا تو لو اب یہاں پر آ جاتے ہیں بلیک ہلک تو اس کو ہم کیک مار کے نیچے گرانے والے ہیں بھائی یہ آئے اس کو بھی ہم کیک مار کے نیچے گراتے ہیں ابھی ایک اور بچہ یہ بھی گیا ہے نیچے تو گائز دیکھو یہاں پر آ چکے ہیں دارک گرین ہلک واپس سے تو ہم ان سب کو جلدی جلدی سے مارتے ہیں تو گائز یہ بھی گیا ہے ابھی رکو اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے مارتے ہیں ارے یار ہم ٹھوک کے چل دیتے ہیں کیونکہ ان کو اوپر گولی کا اثر نہیں ہوتا ہے اتنے آسانی سے میں فٹا فٹ سے ان سب کو ٹھوک کر کے نیچے گراتے ہوئے چلنے والا ہوں تو گائز دیکھو یہ گیا ہے کک میں نیچے اس کو ہم نے ٹھوکا چلو کک بھی مار دیتے ہیں تو گائز اس کو بھی کک مار کے نیچے گراتے ہیں بھائی دیکھو ایک لائن میں یہ کتنے سارے کھڑے ہیں تو اب میں فٹا فٹ سے آگے کو نکلتا ہوں اور یار یہاں پر تو دو تین حلق بچ چکے ہیں تو ان کو میں اپنی گن سے مار دیتا ہوں تو بھائی یہ دو حلق تو مر چکے ہیں ایک بچا ہے اس کو ہم کیک مار کے نیچے گرا دیتے ہیں گائز اب ہم فٹا فٹ سے آگے کو چلتے ہیں ارے یہ کیا یار اس نے تو میرے کو نیچے گرا دیا اوہ اچھا ہوا میں بچ چکا ہوں اوہ ارے نہیں بچا بھی بھی چلو چلو گائز یہاں پر ہم بچ چکے ہیں کافی مسکلوں سے اب ہم آگے کو چلتے ہیں اور دیکھو یہاں پر یار یہ تین سار والا حلق ہے جو کہ کافی زیادہ خدر نہ آگے بھائی اس کو تو ہمیں مارنا ہی پڑے گا ورنہ یہ ہمیں آگے جانے نہیں دیتا اب یہاں پر آ چکے ہیں ویڈاؤ ڈیڈیڈ حلق یہ بھی کافی زیادہ خدر نہ آگے تو میں ان کو کک مار کے نیچے گرا دیتا ہوں تو دیکھو گائز یہ بھی گیا نیچے اور ابھی بس تین حلق اور بچے ہیں اور ان تینوں کو بھی مارتے یہ ریم چلنج لگ بک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پورا کمپلیٹ ہو جائے گا بس گائز اب لینے یہ لیٹل سنگم کو ایک جمپ اور یہ یہی پر ریم چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا اور بھائی یہ جمپ کیا لگ پائے گی پوری طریقے سے ارے رے بھائی کیا مست جمپ ماری ہے ییلو لیٹل سنگم نے اور فرس ٹائم میں فرس ٹائم ہی پہلی باری میں جیت لیا ہے لیٹل سنگم نے اپنا فرسٹ پرائز اور بھائی دیکھو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اس کو یہاں پر یہ پیسہ ملنے والا ہے ہوائی جاج ملنے والا ہے اور کاریں ملنے والی ہیں چلو تو دیکھتے ہیں لیٹل سنگم کار لیتا ہے ہوائی جاج یہ تو مرزیڈیز کی کار لے رہا ہے جو کہ گولڈن کلر کی اور کافی زیادہ مست لگ رہی ہے او بھائی یار کیا مست کار ہے ارے 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 اس نے تو سبھی لیٹل سنگم کو ٹھوک کر نیچی گرا دیا ہے اور یہاں سے اپنی کار کو اڑھاتا ہوا لے کر جا رہا ہے کیا بات ہے لیٹل سنگم دیکھو کیسے چلا گیا ہوا میں چلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ کریکٹر کونسا جانے والا اس ریم چیلنج کو کرنے کے لئے سو گائز اس بار جا رہا ہے پنک لیٹل سنگم تو دیکھتے ہیں کیا پنک لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پائے گا یا پھر نہیں اور گائز دیکھو پنک لیٹل سنگم کتنی جلدی جلدی سبھی حلک کو نیچی گراتا ہوا جا رہا ہے سو گھر دیکھتے ہیں کہ پنک لیٹل سنگم سیکنڈ مینر بن پائے گا یا پھر نہیں ویسے یہ ریم کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کر پائے گا پنک لیڈل سنگم اس ریم چلنج کو کمپلیٹ کیونکہ یلو لیڈل سنگم تو پھروتا اس نے بہت آسانی کے ساتھ اس ریم چلنج کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب باقی کا کہہ نہیں سکتے کیا اس ریم چلنج کو وہ کمپلیٹ کر پائیں گے یا پھر نہیں یہاں پر تینوں حلک کو تو مار دیا ہے پنک لیڈل سنگم نے ابھی تین حلک واپس آنے والے ہیں تو ان سب کو بھی ہم فڑا فڑ سے مارتے ہیں تو گائز ایک حلک یہ گیا ابھی دوسرا بھی گیا اور یہاں پر تیسرا بھی گیا تو گائز اب ہم جلدی سے چلتے ہیں آگے کو اور یہاں پر دیکھو اس کار پلینٹ والے حلک ان سب کو بھی ہم فڑا فڑ سے مارتے ہیں تو بھائی یہ گیا ایک بار نیچے اور ابھی رکو اس کو بھی مارتے ہیں تو یار یہ طریقہ بڑی ہے اس گنز دیکھو کتنی جلدی جلدی یہ سب مر رہے ہیں اور برگر بھی دیکھو کتنی دور دور اڑ کر جا رہے ہیں تو بھائی یہ اس کے گولی نہیں لگ رہی پتہ نہیں کیوں چلو گائز ان دونوں کے گولی لگ چکی ہے اور یہ دونوں بھی مر چکے ہیں اب ہم فڑا فڑ سے یہاں سے ایک جمپ لیتے ہیں او بھائی یہ کوئی جادی تکڑی جمپ نہیں ہوگی پنک لیٹل زنگم کی ارے ارے نیچے گرتے گرتے بھی بال بال بچائیے چلو اچھا ہے اس نے کافی جلدی کافی آگے آ چکا ہے پر اسے بوم بھی بلاسٹ کرنے چاہیے تھے جو کہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور دیکھو یہاں پر کتنے سارے گرین پا کھڑے ہیں جو کہ ایک گولی میں نیچے گرتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی دیکھو کتنے سارے تھے یہ میں نے کتنے ساری گولی مار دیئے ابھی بھی سبھی گرین پا نیچے نہیں گرے ہیں تو میں اب ایک کام کرتا ہوں فڑا فڑ سے آگے کو چلتا ہوں کافی سمل کر لے کر جانی ہوگی ہمیں اپنی گاڑی کو یہاں سے اوہ گائز چلو اچھا ہوں چلو کوئی نہیں گائز نیکس ٹائم اس حل کی تو میں بہت بری طریقے سے بینڈ بجانے والا ہوں کیونکہ اس نے اٹھا کر کے میرے کو نیچے گرا دیا ہے میں بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا راستہ روکیں گا اور نیچے بھی اٹھا کے فیک سکتے ہیں دیکھو اس نے فیک دیا ہے میرے کو نیچے چلو کوئی نہیں گائز اس لیٹل سنگم کی بھی بہت بری طریقے سے بینڈ بچ چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ کریکٹر کونسا جانے والا ہے اس ریم چیلنج کرنے کے لئے چلو کوئی نہیں گائز اس کو یہ پر چھوڑتے ہیں اور اس بار جا رہا ہے دیکھو ہمارا گرین لیٹل سنگم تو دیکھتے ہیں کہ گرین لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پائے گا یا پھر نہیں گرین لیٹل سنگم بھی کتنی ارام کے ساتھ سبھی کو نیچے گراتا ہوا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ تین حلک واپس سے آ چکے ہیں بھائی ان کو اتنی بار مار دیتے ہیں یہ واپس کھڑ ہو جاتے ہیں چلو کوئی نہیں اب ان کو لاشٹ بار اور مار دیتے ہیں جلدی جلدی سے تو گائز یہ گئے دیکھو دو حلک ایک بچہ اس کو بھی ہم فٹاوٹ سے مارتے ہیں اور بھائی یہ بھی گیا یہ تو یار پورا نیچے ہی چلا گیا چلو کوئی نہیں گائز اب ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں اور آگے ہمیں مل چکے ہیں واپس سے تین حلک ان تینوں کو بھی ہم جلدی سے مارتے ہیں تو گائز اس کے ماری میں نے کیک یار یہ میرے پیچھا آئے گا مجھے گرانے کے لیے اور یہ بھی اب میرے پیچھا آئے گا اور گائز اس کے بھی کیک مارتے ہیں اور دیکھنا یہ بھی میرے پیچھا آئے گا مارنے کے لیے میرے کو ارے بھائی آگیا آگیا بھاگو بھاگو اوہ شیٹ یار اس نے تو میرے کو اتار کے فیک دیا ہے یہاں سے چلو کوئی نہیں ابھی اس کے دیکھو میں کیسے گھت مار کے نیچے گرانے والا ہوں اس کو میں ارے یہ کیا یار اس نے تو میرے کو نیچے گرا دیا پنچے مار کے اوہ شیٹ یار گائز دیکھا آپ نے یہ بھلک کتنا زیادہ بیکار ہے اس نے میرے کو اٹھا کر نیچے گرا دیا ہے چلو کوئی نہیں گائز یہاں پر صرف ییلو لیٹل سنگم ہی وینر بن پایا ہے اور باقی دونوں لیٹل سنگم ہار چکے ہیں اور جو کہ باقی کے بچے ہوئے لیٹل سنگم ہیں وہ جانے والے ہیں کل اس ریم چیلنج کو کرنے کے لئے چلو تو گائز بس آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا آپ کو کل اس کے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے بائے بائے